مضاہمت کا جذبہ عرب دنیا میں فلسطینیوں کی حمایت بڑھ گئی بیرود، دمشق، بغداد اور کاہرہ تک لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد عرب دنیا کی مساجد، فوٹبال اسٹیڈیمز اور قصبوں میں فلسطینیوں کے حامی جذبات میں اضافہ ہوا ہے جس سے فلسطینیوں کے لیے یک جہتی کی بنیاد پیدا ہو گئی ہے رملا سے لے کر بیرود، دمشق، بغداد اور کاہرہ تک لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی رکس کیا اور فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے دیرینہ قبضے کے خلاف حماس کے لیے دعائیں مانگیں اسرائیل کے مقوضہ مقربی کنارے میں رملا سے ایک باون سالہ فرال سادی نے کہا ہے کہ میں نے اب تک اپنی پوری زندگی میں اسرائیل کو ہمیں مارتے، ہماری زمینوں پر قبضہ کرتے اور ہمارے بچوں کو گرفتار کرتے ہوئے دیکھا ہے اس شخص نے جس کا بیٹا اسرائیلی حراست میں ہے اس نے بتایا کہ میں حماس سے خوش ہوا تہم انہوں نے مزید کہا کہ انہیں انتقامی کاراوائی میں بڑے پیمانے پر غزہ میں اسرائیلی جرائم کا خطچہ ہے فلسطینی مضامتی گروپ حماس کی جانب سے ہفتے کے روز شروع کیے گئے اسرائیل پر کسیر الجہتی اچانک حملے کے بعد سے فلسطینیوں اور ان کی عرب حامیوں نے بھی خطے میں عوامی اتحاد کے غیر معمولی ریلیاں نکالی ہیں مقبوضہ مغربی کنارے کے ایک فلسطینی اہلکار اسام ابوبکر نے کہا ہے کہ میرے خیال میں ایک بھی فلسطینی ایسا نہیں ہے جو اس کی حمایت نہ کرے انہوں نے مزید کہا کہ حماس کا حملہ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے جرائم کا فطری رد عمل تھا جس نے سیاسی مذاکراتی عمل سے مو مڑ لیا تھا اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ حماس کی حملے میں کم از کم نو سو اسرائیلی حلاق اور سیکڑ و زخمی ہوئے ہیں جبکہ حماس نے تقریباً ایک سو پچاس اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے لبنان کے جنوبی بندرگاہی شہر سیڈون کے رہائشیوں نے پٹاخے چلائے اور عوامی چوکوں میں جمع ہوئے جب مساجد کی جانب سے فلسطینی مذاہمتی جنگجو جو سب سے حیرت انگیز بہادری کی تاریخ رکم کر رہے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے نعرے بلند کیے بیروت کے امریکن یونیورسٹی میں ایک ریلی کا انکات کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے